اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سونے پنجاب نو سگرائب کر دینے اور لائک کر دینے اور شیئر کر دینے آتے سلام بیش کریں گا ہوں گا لوگاں نو جڑے لوگ نہیں کر دے میں کوشش کریں گا تسی لائک کرو یا نہ کرو شیئر کرو یا نہ کرو لیکن اپنے بیوز دے کہ میں نویل ضرورت اچھا کرو کہ تسی اے اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو میں اے پروگرام اپنے لئے قطن نہیں کرتا میں اپنے ناظرین لئے کرنا تاکہ امید مشورہ دیں کیا میں نو ایسا کرنا چاہیدے یا نہیں کرنا چاہیدہ ایس لئے بہت خوبصورت میری آڈینس ہے میرے ناظرین نے تانو سب نو تڑا اپنا مجاہد انجم وڈا سلام پیش کردہ ہو یا آتے سلام پیش کردہ ہے اپنے اونا خوبصورت مہمانہ نو جنہا کراچیزہ سفر کردے ہوئے میرے کوئی پتنی تیرے 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 کیونی اتے پہنچے تو میں انہوں نے اپنے سوڑے پجاہ بیچے ویلکم کیتا میری جوی سوچ ہے ہوئی ہے کہ میں انہوں نے سچی بچیزہ مویش کردہ میرے دوست میرے پیارے بچے میرے ایس فیم دے ہیرو شہزادے بہت سارا کام کردے ہوئے مووییاں کردے ہوئے کو مرشل کردے ہوئے کامیابیاں نالوں نے اللہ نے نوازیاں منتظم میں دی خوبصورت ہے اپنے اروز میرے دویش ناہ دے میں تمہاری سوڑے پیٹ کام کریں گا سر لکھر پانی اس کا ایڈا سبرت آ کے میں تک پہنچے سر سونے بنجار کو ہماری طرح سے بھی والم اسلام خیر موائے تاڑھر پڑھر بہتر تمام دوستان روپا ہے سر خیر موائے بہت شکریہ آپ کے پیارے سے انٹردکشن کا آپ کے محبت کا جو آپ نے اتنی ایک پیار باری تمہیب باند کے ہمیں والکم جو کیا ہے خشام دے اور اور بڑی میٹھی سی سمسکراتی ہوئی نے بانی ہے کہ اچھا آپ کی کیونکہ آپ میرے بچے ہیں صاحب نے ایک بار مجھے کہی تھی کہ آپ سوزال اور دورے ہوگے اور دورے ہوگے پڑیانی میں بھی ہوگے سرائکی میں بھی ہوگے ممزر بھائی کیسے آپ موسم کیسے کرا موسم ابھی جو ہم چھوڑ کر آئے تھے تو بہت ہی زیادہ گرم تھا مگر اب سنائے کہ تھوڑ سی ہوایاں بھی بدلتی جا رہی ہیں اور خوشگواری کی طرف خوش محول کی طرف جا رہی ہے دنیا میرے بچے خوشگواری تو خوش حالی یہ جی ادھی روی بندہ آپ نے شہر ہے چند ہے تو سپنگرم بھی ہوگے تو پڑی خوش حالی لگتا ہے بوڑی میں دو تو آتا ہے نا وطنہ ہمارا آزاد تشمیر آزاد تشمیر تو بیٹا تو آپ ممہتونی ہواں ٹھڑیاں لگ دیئے ہیں میں اسی بات میں پردیسی ڈھولا شاہلہ جی میں ڈھولا میری وہ مصال ہے پردیسی ڈھولا شاہلہ جی میں ڈھولا پردیسی ڈھولا شاہلہ جی میں ڈھولا بوڑ دوروں آیا سوڑ دوروں آیا میں نہیں جگایا پردیسی ڈھولا آپ نے مانتظر بیٹا خوشیاں انشاءاللہ تو انہیں مقدر بڑھیں میں اپنی نیٹی اروج نال پردیسی ڈھولا سوال پرسان اگر مطلب ہے توسرا ہی کھاسا دے رو کیونکہ توسرا سیاہتا بہتے رو اروج بیٹا میں تو اڈھول پوچھنا چاہتا کہ توسرا اردو پوالالا پوچھل بھی یا نہیں بول سکتے تھوڑی تھوڑی فکس لیتی اگر مطلب ہے میں ادھول پوچھا کیا حال ہے بلکل ٹھیک تھا اکھیک ہو ہاں جی کانشاں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک آج کیا خاتھ آئی آج آلو گھو بھی گوز آلو گھو بھی گوز آلو گھو بھی گوز آلو گھو بھی آلو گھو بھائی یہ پوری بات ہے آپ کے ایترسو کچھ بھو سا نہیں ہے نہیں بول تکھوڑ جی بول کے بکھاؤو نا پنجابی چجابی سات بولین در بینے آلو گھو دیکھو کیسا بتا ہے آلو گھو آلو گھو بھو آلو گھو تو کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے آلو کتنا عقصہ ہو گیا آپ کو فن میں تقریبا سات آẩت سات تو کانو سے شروع گیا آپ میں کاراچی سے کراچی درامو سے کراچی سے برامو سے کیا پہلا کانو سے درامو کیا پہلے جو اسٹوڑیز بن دی ہیں تو چینل میں وہاں سے میری شور واد بہت 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 بھی شور واد بہت بات خاصق میں ہاں اس کے بعد پر میں انٹرٹین میں ایک طرف آئی تو جو میرے لئے انفارٹ ایڈبل ثابت ہو آتیف راٹھوٹ ہے بہت کوپریٹیو بہت ساتھ نبھانے والے اہاں میں نے یہ سوال کیا تھا اس کاسپ نے جب پہلا آپ نے بلے گیا اس کاسپ نے کون کون ہے آتیف راٹھوٹ ہے اور ایک سینئر آٹسٹوں کا نام مجھے یاد نہیں ہے سودین فاطمہ کی میرے ساتھ کیا بات ہے اچھا تو اپنا مانگزر بٹا آپ پتائیں گے کہ آپ نے یہ سفر کہاں سے شک کی صاحب مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں دوزار بارہ میں ایر وی ڈیجیٹل کا ایک ریالیٹی شو ہوا تھا اٹھائیس نومبر کو میں کراچی گیا تھا تو وہ اس شو کا نام تھا پاکستان's next megastar تو پرے پاکستان سے اٹھائیس لڑکے لڑکیاں چونے گئے تھے تو ملتان سے ایک میں بھی تھا ہمیں وہ لوگ کراچی لے گے اور کراچی جا کے کہا کہ یہ کراچی تمہارا ہے اب چھا جاؤ ایر جا کر تمہارا ہے تو بس ان لوگوں نے ہمیں بڑا اچھے ایک پلے پارم دیا اور اس کے جو ججز تھے وہ ہمارے ملک کی نام بڑ شکسیات تھی ملتان سے فیصل گوریشی صاحب تھے آسر بازم میر صاحب جو اے ایک بی کے مالک آنر جو پروڈکشن ہے اور سویرا مہم سویرا ندیم ان کی ججز تھی تو بس تھوڑا تھا پھر یہ ہوا کہ میں ایلیمنیٹ ہو گیا اس شو سے میں نکل گیا اور پھر میں نے اپنے بلبو طرح سٹرگل سٹارٹ کی بات نکل جانا کوئی مسئلہ نہیں اٹھائیس لوگوں میں ہمارے خیزابے کو اللہ پاک نے اتنی عمر دی اتنی عزت دی یہ اٹھائیس نہیں تمہارے مقابلہ میں اٹھائیس کروڑ لوگ تھے تو یہ میرے مالک کا کرم تھا جو مالک کا رکھوڑا ہوتا ہے اس پر خاص طرح ہوتا ہے جی بے شک جی بے شک اور اسی محصد میں آپ نے کامیابی حصل کی تو آپ نے گھر کی در ہے سر میرے ایدر یہ گرگشت نور محل پلازا اسمان آباد کی در ہے میرا گھر رہے ایدر اور ویسے میری جو مطلب میرا بیز مطلب میرا گراؤنڈ ہے وہ میاں چند اس میرا تعلق ہے بھائی میاں چندو ہی بتاؤنا یا آجی ساری بھی ایدر پڑا ہی کہا ایدر پڑا ہے آجی پڑا ہی گی تھی کتنے عمر کیا آپ پڑھنے کی میں جب یہایا ہوں تقریباً گیارہ سال گیارہ سال میری عمر تھی شوٹا ہوتا ہے ہاں جی ایدر ہی آگیا ہے ہاں جی ایدر ہی آگیا ہے یعنی شو بس وہاں جاگی کہ آجی نے جلو کیا ہاں جی بلکل وہ تو اچھے جب آپ پڑھیں آجی میں پہنچے تو آپ نے پیلا بلو رانگ کیا اس کے بعد میں نے کہا تھا پی ٹی وی کی ٹیلی فلم کی تھی سب گولمال ہے سب گولمال اس کے ڈریکٹر تھے فرکانٹی سے دیکھی آپ کے پاکستان کے بہت بڑے ڈریکٹر ہیں اور اس کے بعد پھر میں یہ سامانیوز کی کہانیاں چلتی ہیں رینیکٹمنٹس اور ڈراماٹائز شو ہوتے ہیں پھر اس میں آ گیا مگر میں سب سے پہلے آپ کو شو والا کسہ سنا گیا مجھے وہ کسہ یہ کہ جب میں شو سے مجھے الیمنٹ کیا گیا تو میں سٹیج پہ کھڑا ہوا ہس رہا تھا سالے رو رہے تھے جو میرے ساتھ والے بھی اس شو سے الیمنٹ ہو رہے تھے تو مجھے آسیف سر نے کہا کہ منتظر اگر تمہیں ہسنا ہی تھا تو تمہیں شو میں کرنے کیا ہے میں نے کہا سر میں ہس اس لئے رہا ہوں کہ آپ جس کو نکال رہے ہیں نا وہ یہاں سے جانے والا نہیں ہے وہ یہاں سے جانے والا نہیں ہے تو شکر الحمدللہ آج مجھے آٹھ سال ہو گیا کہ میں کراچی سے گیا نہیں گا اور انشاءاللہ نہیں جاؤں گا کام یا بھی ہیں وہاں سے لے کے آپ نے آپ کو بلکل سٹرینڈ کر کے کہ کراچی سے باہد اور شہروں کا رکھا ہے جی بلکل بلکل بیٹا آپ بتائیں گی کہ ان سے آپ کا کیسے ٹاپ رہو کراچی میں یہ آپ سمیلے یا آپ ان سے بھی ہم دونوں یہ بلتے ہیں سمیلے سیٹ کا سیٹ پر اچھا ہم انہوں نے سیٹ پر ہوتی ہے یہ بڑتی بات نہیں ہے ہم دونوں تو بڑے اچھے دوست ہیں تین چاہ ساں ہماری دوستی رہی اس کے بعد پھر ایک شادی من لوگ نے بچے نے ہمیں نوائیٹ کیا سنزل وہیں سے سٹوٹی شروع ہو گئے آپ نے پرپوز کیا یا منتظر نے آپ کو کیا میں نے پہنی پوٹی پہنی پہنی پوٹی پہنی بلکل مونٹے پہنے پرپوز کر دینے میں نے سمیلے ایک سال ان سے خاموش محبت کی ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کو کوئی بہت پسائے رہتا ہے باب یہ دیکھیں کہ خاموش محبت اور وہ بھی اس شہزادے کے ساتھ جو حضور مل سفر کر گی کلاسی پہنچا اور اس بھی سہارا تو سہارا دیا جی بالکل یہ ایک سال آپ نے خاموش محبت کی ایک سال تک میں نے خاموش محبت کی پھر میں نے بتائینا ہے کہ دعوت میں ہم لوگ ملیں تو دعوت رواپسی پہ پھر مجھے لگا کہ اب ایک سال بہت ہو گیا اب بول دینا چاہے تو آپ نے بتا جیے تو آپ نے بتا جیے پھر میں موقع سے خائرات کرنے کیسے کیا بولا آپ نے اپنے بیرسے اپنا بیرسے اپنا بیرسی پو لیں کیسے پول دیں کہ اگر آڈینس کو پتا چل جائے گی کیوں کہ اس میں تک تو ہم میں بیرسا کن کو بتائے کہ میں ایک سال سے آپ کو پسند کرتی آرہی ہوں آپ کو پتا تھا سر آپ میری دو ہی تاث ایک کانا بتایا پتا تھا اگر آپ کو درسا پتا تھا ہم مجھے بھی نہیں میں نے کہا ہم جبے ہم ایک دوسرے کی طرف جارہے تھے تو میں شادی سے باب سبے تو آپ نے کہا میں آپ کو پسند ہی میں نے کہا کیسے یار تو دوست بس انتریکشن ہو یا اپنے پیس بکٹر کے ریچے کمیٹس کرتے تھے کمیٹس کرتے تھے ایک دوسرے کو مطبئ کرنے کہا یار تو مچھا کام کر رہے ہیں کیا بات ہے تو آپ کے دل میں کودھ کودھ ہوتی ہے جی بالکل جب دیکھیں ایک طرف سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف محبت تو نہیں ہو سکتی ہاں ایسا ہے کہ ہم اچھے دوست تھے مگر میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا مگر بعد میں پھر آہستہ کچھ ان کی چیزوں نے مجھے بہت امپریس کیا خاص طور پر اس وقت میں جب مطلب کچھ میرے ساتھ کچھ اپنے ساستانس کچھ ایسے چرے دے اس وقت انہوں نے مجھے بہت ایک سہارا سا دیئے تو بس انہوں نے دل میں کھٹ کھٹ کر دی اچھا میں نے کبھی پڑھا بھی تھا سنا بھی تھا اور میری زندگ کہ کہتے ہیں کہ ہر کام یا ملک پیچھے کسی عرقات ہوتے ہیں جی بالکل یہ سچ ہے یہ سچ ہے اور اس کی سب سے بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب سے الحمدللہ میرا نکاح ہوگا ہے سبتمبر میں جب سے اس کے بعد سے جو اللہ بھاج نے میرے پر نوازشیں جو کرم جو مجھ پر عطائیں مطلب نازل کی ہیں م کارسی ہے میں اس کا جتنا بھی شکر کروں وہ کم ہے تو مالک کا خاص احسان двух blend م اللہ بھلا بھی بتارے کہ امسی طرح ہیں پتا ملتا ہے کہ آپ کا کرمی رہے ہیں اور آپ کا کرمی رہے ہیں ہم جب آپ کو کرمی رہے ہیں ہاں جا لیا ہے میرا تو خیر اس طرح فیلسی دارو دن پر ہے تو میں اگلہ ہوتا ہوں ان کے طرح پاپا ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں کہ میں ہوتے تھے کہ یہ تھے میرے دو دو کرنے ہوتے دیکھوں گا ایک ارز نے اپنے کے لئے خرمی رہنے کا رہنے کا رہنے گا وہ پاپا ان کے نہیں آپ کے وہ بھائی ان کے نہیں آپ کے جب سے ہم لوگوں نے رشتوں کی تظلیر فیرو کی ہے تو ہمارا مذہب ہی ہمیں پیچھے لے گی کیونکہ سب سے بڑی بات ہمارے رشتوں کو قائم رکھنے ہیں اور اسی میں عروش کی عزت ہے اور اسی میں منظر آپ کی عزت ہے اور آپ کبھی بھی کبھی بھی عروش کو کبھی بھی آپ عروش کو دکھ نہیں دیں گے آج تو اس وقت آپ کون سا کام کٹے کریں اچھا اس وقت میں تھوڑا تھوڑا جب سے یہ سوتا ہوں اس بات یہ سمجھ لیے گئے کہ آنکہ یہ زیادہ پڑے تو پھر روپو ساں ہم بچے کہاں جائیں گے ہم بچے آپ کو سنبھال دشماد خود روپڑیں گے یہی تو تایاں نا بیٹا کے عروش کو پوچھنا کیا یہ بیٹی ہے ہماری ہم نہیں چاہتے کہ کائنات کی کسی بھی بیٹی کو کوئی دکھ ہو اور آپ بی بچے ہمارے محبت کرتے ہو آپ کی مہربانی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کون سے کامل کا ٹھیکٹر دیا ابھی ہمارا لاست تو بھی یہ کمرشل ہوئے ایم سی بی آریف ابھی سیوینگ کا اس میں ہم دونوں کو ایزا لیڈ ہیرو ہیرین کاسٹ کیا گیا اور اس کے جو آرٹ ڈریکٹر تھیں وہ ایم سی بی کی طرف سے تھی اور جو ڈریکٹر تھے وہ آپ بھی دالے ہیں فوٹوگرپر بھی وہی تھے اور جو اس کی کوارڈینیشن کی اور جنرل کاسٹنگ ہماری کی وہ تھی سیرش حابت وہ ان کی وائف ہیں وہ دونوں مل کے ماشاءاللہ باہ 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 کامیابی ہے اس سے بھی کسے ہیں جی بالکل اور خاص طور پر کراچی جیسے شہر میں لے رکھتی ہیں ایسے یہ وہاں کے معاملات ہیں یہ مل جو کے جو چلانے سے صرف یہ بہت اچھا ہے کراچی میں رہنا اور وہاں ٹکنا اور وہاں کی زمین سے کام نکال لینا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے اور وہاں ان حالات کو فیس کرنا مجھے آد بھی وہ اکھیاد ہے کہ جب میں سفر کیا کرتا تھا ان سڑکوں پر ان جگہوں پر اور جہاں تک وہ تظلیل والی بات رہی اور جن آفیسز میں جانا وہاں سے اکثر بہت کچھ سننے کو ملتا تھا تو ان لوگوں کو فیس کر کے کام کرنا نا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے یہاں سے بہت لوگ آتے ہیں ادر بہت لوگ خالیات بھی آتے خیر ان کا اپنا نصیب پر میں اتنا سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے سٹرگل ہے سٹرگل ہے محنت ہے سانیہ آتا کھوڑا بہت ضروری ہے میں بار بار آپ سے ایک بات بتا رہا ہوں بغیر سانیہوں جو بغیر پٹے گئے کتا ہوتا ہوتا ہے اس سے بھی لوگ پتھر مارتا ہے وہ بھی رول جانتا ہے اور وہ بھی رول جاتا ہے اور جو سانیہوں والا ہوتا ہے جی اسے تو کوئی دھدگا نہیں چکتا ہاں جی اگر کوئی دھدگا نہیں کوشی کر دو پیچھے کڑے ہوتے ہیں چالو لے ہاں جی بالکل جی تو آپ پر پر خاص کرا رہے گی عزت نفس تے ہو دی کدی مجروع ہی نہیں ہو سکتی جنہوں مقام سانیہ نواز ایسا موزر ایسا بیٹے دست ہوگی کہ ترسطہ نو اید اے جے ہوں ہوں ہوتے کوئی پریشانی ہے جنہوں بارشہ آئی ہیں کراچی کھوکے ڈوبیاں ایسے سارا جی کارڈلیا بھی پرابلوں پڑی ہاں جی بہت کافی پریشانی رہی مگر اتفاقن ایسا ہوا کہ جب ہم پنجاب آرہے تھے اسے دن ہی نا بارش سٹارٹ ہوئی ہے جی تگڑی آلی بارش ہے اس تو پہلے ہو گی سٹارٹ بھلا کراچی دے کچھ علا کے ڈوبن شروع ہو گئے مگر اس بار جی بارش ہو گیا بس اللہ پاک رحم کرے ساڑے کراچی دے ساڑے کراچی ماظرین نال میں سیاسی ٹوپک تو تھوڑا دور رہنا ہے مگر ساڑے حکمرانہ نے کراچی نال چنگا نہیں خاص حورت اتھے آلیں اتھے آلیں اللہ پاک ہاں جساڑے حکمرانہ نے بھی اللہ پاک نخیال دو ہے ہاں جی کہ اس سے بھی انسانیت دی تذیر تو بچائے جو لوگتے بچی ہیں اور کار تو اسی کو دیکھو سانا نروٹی نہیں پناہ سا دیکھو اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک مربانی ہے برمایے انہوں خزارش کریں گے جی کہ محترم مربانی کر کے انسانیت نمہ در مرک دے بچاو اور کاندھو بچاو اور نواز سکے نمی زندگی راہ تمام کرو اچھا ہم انسان رہے درستو کے بڑھنا کہ جدو تسی شادی گی تھی جی تی چھے کارا رہن تسیر جی بلکل جی سب نے اعتماد بچ لے آئے تیب کالتے رسو چھو کالتے رسو کالتے رسو کالتے رسو کارچکی بول دے میں گھر میں زبان زبان مجھے پنجابی نہیں پنجابی 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 اس لئے ٹھیک ہوئیے میرے اپنے سوسرانی لکنو دا نال 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 تالگ اسی وردہ میری تھوڑی ٹنگ سلپ آف ٹنگ میرے پنجابی سے یا اردو سے کبھی آپ کو تکلیف ہوئی؟ میں بلکل بھی نہیں سیکھنے کو بلتا ہے یہ پنجابی سیکھتی گے میرے سے اور میں ان سے اردو سیکھتا ہوں ایسا جب آپ کی گھر تو دھر والے مان گیا سارے تو آپ کی گھر والے نے پھل کیا ریکشن کیا تو بس آپ کو پتہ ہے فرس جو ریکشن ہوتا ہے جو ریکشن ہوتا ہے جو ریکشن ہوتا ہے پہلا جڑے ریکشن ہوتا ہے چیک کر دینے کی ہو رہے ہیں جی ہے کہ ممڈا ہوتے گیا ہے شادی کرے لگے مگر سارے ملے اے لوگ اتھے آئے اے لوگ بھی ملے مل کر اتفاق سے پھر یہ ایسا مجھے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ملے اکار کر لیا بلکل بھی ایسا نہیں بلکل بھی ایسا نہیں اگر ہم ماں باپ کو اگر اگنور کر دیں گے تو وہ دعائیں وہ محبت وہ پیار وہ ادب وہ اترام سب رائے گا جائے گا اور خاص طور پر جو ان سب پہ بھاری ہے وہ دعائیں وہ دعائیں تو ملے رائے گا چلیں گی وہ جو ماں باپ وہ ہمارے پی ہاتھ اٹھا اٹھا کے گھڑتے ہیں تو جب تک ان کا اترام نہیں کریں گے اور ان سے لے کر نہیں سلیں گے اور پھر اتنا پیار اتنا پیار کہ میں اگر سات سچھو کہنا تو ان کی تومین سمجھتے ہیں ماں باپ واہ 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 وہ کہتے ہیں میرے دو دو باپ نہیں دو دو ماں آہا بیٹا آکے ریشتہ بولے کے چل رہی ہیں وہ تو جو رہنہ پندہ تھوڑا سا بکری ٹیٹ ہے میں آہا اگر میں زارہ سبھی کوئی شکایت کر دوں یا تھوڑا سبھی اگر لگے میرا موڈ آف ہے تو ان کی طرف برس آشک ہو جاتی کہ اس کا موڈ آف کیوں ہے کیوں واہ 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 ایسا ہی ہے میرا دیور دیور کو میں دیور نہیں کہا میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی اور ماما ان کلاس لے لیتی ہیں کہ اس کا موڈ آف کیوں ہے بہت اچھی بات ہے اور ادھر کی ماما کیا کرتے ہیں جب ان کا موڈ آف ہوتا ہے کہ آپ کی کلاس ہوتی ہے تو پیاری کرتے ہیں پاپا نہیں پاپا مجھے ڈاڑتے ہیں کہ اس کو شکایت نہ ہو بہا ایسا ہی ہے یہ دونوں خاندار بہت اچھے ہیں جی کیونکہ جو رشتوں کی ٹیچاند رکھتا ہے وہ سب سے اچھے ہیں اور بیٹا جواند میں ہی شادی ہو جائے کسی کی بھی تو وہ یوچیا ہے کہ مجھ میرا سوسرے وہ میرا باب ہے ایسے ہی ہے یہ اچھے ہیں اور وہ اچھے لوگ تھے سوسر باپ ہوتا ہے سالے جو ہوتے ہیں وہ بھائی ہوتے ہیں اور سالیاں جو ہوتے ہیں وہ بیسک بینے ہوتے ہیں یہ ہاں لوگ سالیوں سے مزاہ کرتے ہیں سارے معاملات کرتے ہیں جو سوسر کی عزت نہیں کرتا جو سوسر کی عزت نہیں کرتا وہ ام隊 باپ کی عزت بھی نہیں کرتا Buld aise ہی ہے کیونکہ سوسر کی عزت باپ کی عزت سے زیادہ عفض ہے اور باپ تو باپ ہے باپ تو باپ ہے باپ تو باپ ہے یہ باپ کے اچھے خون کی نشانی ہوتی ہے باپ کے اچھے خون کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اتنی اچھی ہے وہ سب اس نہ ہوگا جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیریز موڑی جو چلے گا اپنے دیکھ آنا جائے تو کامیڈی بھی کیا جی کامیڈی بالکل کی کامیڈی کے کافی سابہ پروجیکٹس کیے مگر کامیڈی مجھے لگتے ہیں میری لیے مشکیل ہے توڑی سی تاوری موڑی موڑی، اس نے کامیڈی anytime ٹھیک ہے کامیڈی کامیڈی بھی حساب رہتا ہے کامیڈی کامیڈی بن Dit میں ایک مل کریکٹر ہے بڑے میان وہ سارے کو تنگ کر کے رکھتے ہیں تو اسی کے کے لگے سے سوری بھونے گا اچھا تو وہ کومی کی بھوٹ ہے وہ ہاں وہ بھی اور میرے حسن بھنے سلطان کا نام ہے وہ لوگ بھائیس ایسے ہی ان کو دیکھ کے لوگ میرا اپنے کا کپل چوہنا وہ پولٹ ایک دوسرے کے اچھا بلکل ٹھیک ہے اچھا تو آپ نے کومی کیا ہے آپ نے کومی کیا ہے آپ نے سا را دیلی کومیڈی جانتی رہتی ہے لڑتے لگڑتے لگتے ہیں мира جانتی ہے اچھا میں اگڑ سچوٹوں لڑائی میرے درسی ہوگی ہاتھ tidak ہوتی ہوتی ہوتے ربپل ہوتی ہوگی تawa Brekul ہوتے RIGHT اچھا اس وقت پر نیکس آپ کو آنا چھ holا سLo Bonilla پاہementses پانے ہوندھی نڈیم چیما صاحب شافکہ چیما صاحب کے بھائی ہیں yep پہلے بھی مووی آ چکی ہے جیو سار اٹھا کر ٹھیک ہے اس کے تقریباً کوئی ایڈ ملین پلس ویوز ہیں یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ اور پھر ابھی ان کی ایک اور مووی آ رہی ہے دلی گیٹ اور اب نیکس مووی وہ کرنے جا رہے ہیں چھتیس گڑ چھتیس گڑ سیرا کے سینے پہ کچھ اس پر رومینس کا اس میں کہتا ہے اس میں میرا ایک گینگسٹر کے ایک کریکٹر ہے گینگسٹر روم ہے اس میں ملچوری کریں گے ڈکیتیاں کریں گے اور پھر ہم جا کے پھر لڑائی ڈھشن تھا فات تھا تو وہ انشاءاللہ دیکھیں نومبر میں اس کی شوٹ ہوگی اگر یہ اللہ باگ نے ہمارے ملک پہ رحم رکھا یہ کوویڈ آپ کو پتا ہے جو کرونا کی صورتحال چل رہی ہے اللہ باگ اس کرونا کو ختم کرے کرونا کے معاملات تو اتنے بورے ہیں بیٹا کہ یہ پورے ہمارے مصر پاکستان کو پوری دنیا کو کھا گیا ہے اور اللہ باہر وزاللہ اپنے ان دھن کے نوازوں کے صدقے اور اہل بیعت کے صدقے اور اپنے پیاروں بندوں کے صدقے اللہ باگ اس حد کو پوری قائدات سے ختم کر دے تاکہ یہ کرونا ختم ہوگی ہمارے کاروات پھنیں گے ہمارے معاملات پھنیں گے اچھے سے اچھا ہوگا اور بہت سے لوگ اس موزی مرض سے بچ جائیں گے تو اس کیلئے خاص وعات پڑھار کیا کریں تاکہ اللہ باگتیس سے امید ان حالات میں وہ لوگ بھی خاص طور پر ڈسٹرپ ہیں جو لوگ بچارے باہر نکل نہیں سکتے کسی کے آگے اپنا چہرہ دکھا نہیں سکتے مانگ نہیں سکتے معذرت کے ساتھ میں مطلب کہ کسی مانگنے والے کو ڈیگریٹ نہیں کرنا مگر جو فقیر لوگ ہوتے ہیں جو مانگنے والے بیکاری ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی کسی کے آگے ہاتھ پہ لائیں گے مگر اس سات مہینوں میں آٹھ مہینوں میں وہ لوگ بھی ڈسٹرپ ہوئے ہیں جن کے پاس پہلے بہت اچھا سیٹ اپ تھا جن کے پاس کھانے کے لئے بہت کچھ تھا مگر معذرت کے ساتھ وہ اپنی چار دیواریوں میں روتے رہے ہیں روتے رہے ہیں ملکل صرف تو بس اللہ باگ سب کی سفید پوشیں سلامت رکھیں آمین آپ بیٹا اس کے بارے میں کچھ کہیں گے بس دعا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے کرونا کو واقع ہمارے ملک سے ختم کر دیں ایک دا لیکن لوگوں کو واقع ہم لوگ میں پاکے کرتے ہوئے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو سفید پوشیں وہ لوگ دادا رول گیا بس اللہ بلکل صحیح ہے کہ ان کو تو مل گیا جو ہاتھ پھیلا کے ماننے کے لیکن جو جارہا سفید پوشیں وہ واقع ہی بہت رول گیا وہ مان سکتے نہیں بہتا ہے ہم اپنی بات کریں گے کہ ہم نے کوئی پریشانی ہوئی ہے لیکن ہم لوگ جونی لوگوں میں سے ہیں کہ جو بتا نہیں سکتے بیٹا اتنی پریشاند ہے لیکن لوگوں میں گھروں میں کھانے کو بچھ نہیں تھا اللہ وقت پریشاند ہے اور یہ اپنا نیٹرو والا یہ تو بہت پریشاند ہے بہت زیادہ بلکل سوچل ملکہ پر چلتا ہے ہمارے کے پورے حلاتے میں دیکھ لو کہ پانچ مہینے تک چاہر مہینے تک چھے مہینے تک اور جو چیٹر تک بانت سارا کام بانت اپنا ٹی وی کا کام بانت فیلم کا کام بانت سارے کام آتم ہو گئے کن پر چلتا ہے کہ ہم لوگ کا سارکل کہیں نہ کہیں غیب سے چلتا رہا ہاں یہ مالک شکر ہے مالک وہ غیب سے مددہ فرماتے ہیں آیچہ روز کتنے غیب بھائیں ہیں چار ماشاءاللہ بڑے دو بھائی میں سب سے چھوٹی ہم ہم دو بھائی ہیں دو بھینیں اچھ تو کیا کرتے ہیں بھائی بڑے سائی بورڈ آفیس میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ مہینڈ ہے ماشاءاللہ مہین گوہ مرشاہ اللہ آپ کتنا آسا ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں کیسی شوق ہو گیا آپ کیسے مجھے مجھے شوق تو مجھے موڈلنگ کا تھا اور ہے آج بھی میں ایزا موڈل ہی جانا چاہتا تھا تو یہ اداکاری تو سمجھے ایکسیڈنٹلی میں موو ہو گیا اس طرف اداکاری میں تو اچانک سے کیونکہ ادھر رہنا ادھر کے ایکسپینسیز خرچے اٹھنا بیٹھنا آنا جانا لوگوں سے ملنا تو پھر اداکاری کی طرح مجھے ہونا پڑا منظر میں کوئی ایسی خوبصورت بات جو آپ آنے والے بچوں کو بتانا چاہیں اور بلکہ سینئرز تو جو ہوتے ہیں وہ تو سرمایہ ہوتے ہیں ان کے لئے آپ کو ایسی بات بتانا چاہیں تاکہ وہ کامیابی ہیں کامرانی ہیں جو ہیں وہ حاصل کر سکیں آپ کی گفتگوز میں بس آپ کے سامنے بیٹھے کوئی خاص گفتگو میں سے کیا بس بتاؤں میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے غرور کے سینے کو دبا کے رکھو اپنے غرور کے سینے کو ہمیشہ دبا کے رکھو کیونکہ جو غرور کا سینہ دبا کے رکھتا ہے مقام اسی کو ہی ملتا ہے مقام وہی حاصل کر سکتا ہے جب تک آپ غرور کے سینے کو دبائیں گے نہیں مقام آپ کو ملے گا نہیں اور آپ کی عزت نفس ہمیشہ مجروع ہوتی رہے گی اور کائنات کا بنانے والا خالق ایسا ہے کہ وہ جن حالات میں بھی انسان کو رکھتا ہے وہ شکر تو ادا کرتا ہے کہ ہی نہ گئی مگر وہ اپنی چیزوں پر دھیان نہیں دیتا کہ یہ شاید مجھے غرور کی وجہ سے میرا مقام نہیں مل گا اور جس فیلڈ میں بھی آپ چلے جائیں آپ کو ٹھوکریں لگیں گی آپ کو ایک دفعہ رسوہ کیا جائے گا آپ کو روندہ جائے گا آپ کو دبایا جائے گا کیوں کیونکہ ٹوٹ کے باہر جائے ایک انسان ہے ٹوٹ گئی تو بنتا ہے اور جب آپ کو مقام مل جاتے ہیں تب آپ کی عزت نفس کو کوئی مجھرور نہیں کر سکتا تو بس مقام حاصل کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ٹھوکریں بڑھ رہی ہیں برداشت کریں آپ کو گالیاں بڑھ رہی ہیں آپ برداشت کریں تو پوزیٹیو رہیں تو برداشت 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 اور تکبر دور 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 آجز پیارا مسکراہت بس بابا اروج میں آنے والوں کو کہوں گی کہ شورٹ کٹ نہیں اپناو کبھی گی اس سرگل سے محنت سے جو مقام ملتا ہے اس میں آپ سکون سے سو جاتے ہو لیکن شورٹ کٹ اپناو گے تو سکون کی نیند نہیں آئے گی صحیح سکون کی نیند نہیں آئے گی بلکو صحیح بار تو محنت کر کے کام کرو ضرور ملے گا مقام لیکن شورٹ کٹ نہیں اپناو بیٹھا مجھے اور میرے اس چینل کو بین کاسن کو اور میرے اس خوبصورت پروڈرام کو میرے سونت میں آپ کو اتنی خوشی آپ سن ہوئی ہے کہ آپ یہ یقین کرو یہ یقین کرو منتظر دل کی بات بتا رہا ہوں جی اروج بیٹھا دل کی بات بتا رہا ہوں کہ جیسا آج ہم نے ایک نیا رشتہ قیم کر لی ہے سر اور کروڑوں ہاں بعد میری اس مالک سے دعا ہے کہ اس کو جب تک ہم سندہ ہیں اور آپ سندہ ہیں قائم و دائم رکھیں الہیام کبھی بھی دل میں یہ غرور نہیں رکھا میں بتاتا بھی کہ کچھ بھی نہیں نہ میری کوئی اوقات ہے نہ میں کچھ جانتا ہوں لیکن یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے بچے جتنے بھی دوست عباب جن کی آواز آپ کی تماشیدہ بہت دو تن جاتے ہیں جن کی آواز کوئی پوچھانے والا نہیں وہ میرے پاس میرے ساتھ میرے اس خوبصورت چینل میں مرے بین کاسن پہ میرے ساتھ آئے مجھے ایک کار کرے جاں بھی ہو میں اسے اٹھا کے لے کے آؤں خود چل سکوں یا نہ چل سکوں اٹھا کے لے کے آؤں اور اس کی آواز میں حبکر کو اللہ اکام تک بھی بچھاؤں اور اس پاک ذات تک بھی بچھاؤں کہ اللہ تو ان سب پر آزی ہو جائے اور شکریہ کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکریہ آپ کے گھر والوں کا بھی شکریہ اور آپ کے گھر والوں کا بھی شکریہ انہیں میری دب سینی سے سلام پیش ہو گئے اور میں اپنے دوست شاہد جن کو بھی ان کا شکریہ دا کروں گا کہ وہ خاص طور پر میرے سٹوڈیو دے آئے پرس پردہ آخر ساتھ لے کے آئے میں ان کا بھی شکریہ دا کروں گا اور جاتے جاتے مولا کائنات کا خورت شرم جی بے شک جی ضرور کہ فاصلے ہوسلوں سے ملتے ہیں فاصلے ہوسلے دوستوں سے ملتے ہیں کیا ہے فاصلے ہوسلوں سے ملتے ہیں ہوسلے دوستوں سے ملتے ہیں اور دوست مقدر سے ملتے ہیں سبحاند انسان خود بناتا ہے جاتے جاتے اینڈا پروگرام کے لیے نیسے مہمان کے ساتھ آپ کا اپنا مجانی دنجم مرڈا